موسیقی اپنے اگجیٹ پول دکھانے شروع کر دیئے بہت سارے چینل پر یہ اگجیٹ پول دکھائی جا رہا ہے پرارمبی گروپ سے جو اگجیٹ پول دکھائی جا رہا ہے اس کے انسار یہ لگ رہا ہے کہ کرناٹک میں کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے جو کرناٹک کی جنتہ ہے اس نے اپنے مہدہ دکار کا جو پریوغ ہے وہ ای وی ایم میں قید کر دیا دیش کے تمام نیو چینل سے نتیجوں کو لے کے سروے کے آدھار پر کس پارٹی کو کتنی سیٹ ملے گی اس کی سمبھاؤنا جتا جائے رہی ہے جیادہ تر اگجیٹ پول میں کانگریس کو بڑھت ملتے دکھ رہی ہے اس میں سے کچھ پرمکش اگجیٹ پول پر یا جی ہم نظر ڈالیں تو اس پرکار ہے اے بی پی سی ووٹر جو ہے اگجیٹ پول ہے اس کے مطابق کرناٹک میں کانگریس بہمت کے قریب ہے اسے یہاں سو سے لے کر ایک سو بارہ سیٹیں مل سکتی ہے اس سروے کے مطابق بھاجپا کو پچاسی سے پنچاندبے سیٹ ملتے نظر آ رہی ہے ادھار ٹائمز ناو کا اگجیٹ پول بھی کا انمان ہے کہ کانگریس کو بہمت مل سکتا ہے یہاں کانگریس کو ایک سو چھے سے ایک سو بی سیٹیں وہیں بی جے بی کو اٹھتر سے بیانبے سیٹیں مل سکتی ہیں جبکہ نیو جنیشن کے سروے کے مطابق بھاجپا کو بہمت ملتے نظر آ رہا ہے اس کا انمان ہے کہ بھاجپا کو ایک سو چودہ سیٹیں اور کانگریس کو چھانسی سیٹیں مل سکتی ہیں ری پبلک ٹی وی کے مطابق بھاجپا کو چورانبے سے ایک سو سترہ اور کانگریس کو انکیانبے سے ایک سو چھے سیٹ ملنے کا انمان ہے اس جے ڈی ایس کو بھی چودہ سے باتیس سیٹ ملنے کا انمان ہے ٹی وی نائن جو بھارت نیوز چینل کے مطابق بھاجپا کو 88 سے 98 اور کانگریس کو 99 سے 109 سیٹ ملنے کا نمان ہے جی نیوز کے مطابق بھاجپا کو 79 سے 94 سیٹ اور کانگریس کو 103 سے 118 سیٹ ملنے کا نمان ہے اس طرح زیادہ تر سروے میں کانگریس کو بڑھت ملتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں جی ڈی ایس کی جو بھومی کا ہے وہ نرنائک ہو سکتی ہے جیسا کی کرناٹی کی راجنیتی میں پہلے بھی ہو چکا ہے جس طرح کے سروے میں بھاجپا اور کانگریس کو معمولی بڑھت کے ساتھ بہومت ملتے نظر آ رہا ہے ایسے میں تھوڑا بہت بھی پھیر بدل ہونے پہ تیسری پارٹی کی بھومی کا بڑھ جائے گی ایسے اوسر کو جی ڈی ایس بھونانا بہتر طریقے سے جانتی ہے کرناٹا کے بعد دیش کے اتر بھارت کے تین اہم راج 36 گڑھ مددیش راجستان میں بھی اسی سال چناؤ ہونا ہے ان راجیوں میں چناؤ کو لے کر 2024 کے عام چناؤ تک کا سیمی فائنل بھی کہا جا رہا ہے دراصل دکھن میں کرناٹا کے نتیجوں سے پورے دکھن بھارت کے موڈ کا انمان نہیں مل پاتا کیونکہ وہاں ہر راج میں الگ الگ پارٹی کا دب دب آئے لیکن ہندی باسی راجیوں کے نتیجے ایک خد تک ہندی پٹی کے موڈ کی اور سنکت دے دیتے ہیں چناؤ کے بعد نتیجے آتے ہیں پھر سرکار بنانے کے لیے ایک الگ طرح کا منیجمنٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس منیجمنٹ میں اگر کوئی پارٹی کمجور ہوئی تو وہ زیادہ سیٹے لے کر بھی ستہ کی کورسی تک نہیں پہنچ پاتی ہم نے بہت جگہ دیکھا کہ اس ماملے میں بی جے پی جو ہے اس کا منیجمنٹ بہت تگڑا ہے اور وہ بہت سارے بیدھائکوں کو ادھر سے ادھر کرنے میں کامیاب رہی ہے اور بہت سارے راجیوں میں جن کے پاس بہومت تھا ان کو در کنار کر کے انہیں ستہ پر پکڑ بنائیں ابھی ہم دراصل یہ بات کیوں کر رہے ہیں ساری باتوں پہ بات کر سکتے ہیں کی لاش تک صبح تک کیا سروے اور اس کا اینالیسس آئے گا اور اس میں کس چھتر میں کس کو بڑھت مل رہی ہے یہ بھی ہوگا پر اسے دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کرناٹک چناؤں میں اچانک تمام مددوں پہ ہنمان جی کا مدہ آبی ہو گیا تھا پردان منتری نریند مدی تک اس مدے کو بنانے کی کوسیز کرتے نجر آئے جبکہ کرناٹک میں وکاس، سکھا، بیروزگاری رشتہ چارج جیسے کئی مددیں جس پر وہاں کی جنتہ کنیکٹ کر رہی تھی لیکن اچانک سے بجرنگ بلی کی کرناٹک کی راجنیتی میں ان کا پریویس کرائے گیا اور ایسے میں چناؤں نتیجے سروے کے مطابق آتے تو خیشتان کی شتیتی نیرمیت ہونے کی سمبانہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہم جب کرناٹک کی بات کر رہے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ کرناٹک کے بہانے اگر بی جے پی ہنمان جی بجرنگ بلی کے بہانے یا ہندوٹ اوٹ کو اکھٹا کر کے اگر اس ویدان سبح چناؤں کو جیت جاتی ہے تو اس کے لئے یہ ایجنڈا ہوتا کہ وہ ہندوٹ کا انٹری گیٹ بنا کر وہ پورے دکشن میں پرویس کرتی ہے اور وہ ہندوٹ کے ایجنڈے کو جیسا کہ وہ لے کے چل رہی ہے وہ آگے جاتی ہے پر اگر یہاں یہ رکھتا ہے تو نشی طرف سے بھاچپا کو پنر ویچار کرنا پڑے گا دکشن بھارت میں جو اس کے ویستار کے منصوبے ہیں ان منصوبوں میں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم تین سو سے ادھک سیٹیں بھی لوگ سبح میں جیتیں گے اور بھاچپا بار بار کہہ رہی ہے کہ اس بار لوگ سبح میں دوزار چوبیس میں ہم تین سو پلس رہیں گے تو یہ منصوبے پہ بھی پانی فرتا ہے اگجٹ پول کہتے ہیں کہ یہاں کانگریز جیت رہی ہے تو بھاچپا کے جو تین سو پلس کا منصوبہ ہے اس پر پانی فرتا ہے تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ جو ویپکشی ایکتہ ہے جس کو لگ رہا تھا کہ دوزار چوبیس کے چناؤں میں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کرناٹا کے نتیجے سے ویپکشی ایکتہ مجبوط ہوگی اور ایک بار پھر لام بند ہوں گے اور ان کو لگے گا کہ ہم لام بند ہو کر بھاچپا کا جو اسمیک کا رت چل رہا ہے اس کو روک سکتے ہیں ہمارے سامنے ایکجٹ پول ہیں اور زیادہ تر ایکجٹ پول وہ کانگریس کا جیتنا بتا رہا ہے اور مجھے دار بات یہ ہے کہ جو چینل ہیں جن پر کی ایک تھپا لگ چکا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں وہ چینل بھی یہ دی کہہ رہے ہیں کہ اس چناؤں میں بھاچپا ہار رہی ہے تو یہ بات ایک میڈیا کرمی کے ناتے ایک درسک ہونے کے ناتے ایک راجنیتک سمجھ ہونے کے ناتے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایکجٹ پول صحیح تو نہیں بتا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پردھان منتری نے ویجائے نگر کی سبھا میں 20 منٹ تک جو بجرنگ دل پر پرتیبند لگانے کی بات تھی اس کو بجرنگ بلی اور رام سے جوڑا اور دھارا پروہ بولتے رہے سارے لوگوں نے پردھان منتری کا ویڈیو سنا لوگوں کو لگا کہ یہ بات تو جو کانگریس نے اپنا گھوشن پتر جاری کیا اس نے تو انہیں دو طرح کے مسلم جو سنگڑن تھا پی اپ آئی اس کو اور بجرنگ دل کو یہ دی ہم سبتہ میں آتے ہیں تو ہم اس پر جو ہے پرتیبند لگا سکتے ہیں پھر انہوں نے اس کو بجرنگ بلی سے جوڑ دیا اور انہوں نے مدداتوں سے اپیل کی کہ جب وہ اوٹ ڈالنے جائیں تو بجرنگ بلی کی جائے بول کر اوٹ ڈالیں تو لوگوں کو لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ایک بار پورے دیس میں یہ بات لگی کہ کانگریس نے ایک بڑی اتھیاسی گلتی کر دی کہ اس نے اس طرح کا گوشنا پتر کیوں جاری کیا کہ وہ بجرنگ دل کو کیوں کہہ رہی کہ وہ اس پر پرتیبند لگائے گی اور انہوں نے بجرنگ دل کو پرتیبند کو بجرنگ بلی سے جوڑ دیا لگاتار بھاجپا جہاں پر بھی رن نیتی ہے تو اس کی رن نیتی میں ہوتا ہے کہ وہ بات تو وکاس کی کرنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے پر چناؤ آتے آتے وہ وکاس ایک طرف ہو جاتا ہے اور وہاں پہ دھرم جو ہے وہ بہت پرمکتہ سے سامنے آتا ہے تو ہم دیکھ رہے کی چناؤ میں جو مدے تھے وہ چناؤ پرچار کے دوران ہڑ گئے جو برشتہ چار تھا بیروزگاری تھا وہ تمام مدے ایک طرف ہڑ گئے اور بجرنگ بلی جو ہے وہ پرمکتہ سے آ گئے اب اگر یہ پول آب دا پول ہم کہیں تو اگر اس کو ہم مانے کی اتنے سارے جتنے ایکجٹ پول آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کانگریز جیتے گی تو یہ بہت مطلب یہ بتائے گا کہ یہ جو جس طرح کے کارڈ بھاچپا کھیل رہی ہے تو خاص کر کے کرناٹک جو ایک پڑھا کرل کے بعد کرناٹک پڑھا لکھا راج جہاں پر کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آئی ٹی کا ہب ہے اور وہ کئی طرح سے گھرا ہوا ہے اگر ہم بات کریں تو بینگلور سہر میں 28 سیٹے ہیں کراول 36 میں 19 سیٹے ہیں مدھ کرناٹک میں 23 سیٹے ہیں مہاراش کرناٹک چھتر میں 50 سیٹے ہیں ہیدرابت کرناٹک میں 40 سیٹے ہیں بامبے کرناٹک چھتر میں بھی اتنی ہی سیٹے ہیں تو کل ملا کر ایدی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 224 سیٹوں کا اگر ہم بٹوارہ کرتے ہیں وہاں تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 224 سیٹیں جو ہیں وہ الگ الگ چھتروں میں بٹی ہوئی ہیں اور پچھلے 38 سال سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر بہت اسپسٹ محبوت کو لے کر جد و جاد ہوتی رہی تو کوئی تھرڈ پارٹی ہوتی ہے یا کوئی ایسا ویکتی ہوتا ہے جو سرکار بنانے کے لیے آ گیا جاتا ہے تو ابھی جو نتیجے ہیں اس میں کہیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کچھ سروے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو اسپسٹ بومت مل رہا ہے کہیں لگ رہا ہے کہ ہنگ اسیملی بن سکتی ہے تو اگر ہنگ اسیملی بنتی ہے تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو جی ڈی ایس ہے وہ بارگیننگ کرنے میں بہت مہارت رکھتی ہے تو بی جے پی کے ساتھ جا سکتی ہے اور وہ سرکار بنا سکتی ہے پر سوال یہ ہے کہ جنتہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور جب لوگ یہاں بیٹھ کر ہندی پٹی میں لوگ اس کو دیکھ رہے تھے تو اس کا اثر ایک الگ تھا اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بجرنگ بلی جو ہیں اور وہ بجرنگ بلی کا جو معاملہ تھا وہ مدبدیس بھی آ گیا چھتیز گڑھ بھی آ گیا لوگوں کو لگا ہے کہ ہنمان چالیسہ پڑھنے لگے لوگ تو لگاتار ہمارے دیش میں جس طرح کا ایک راجنیتک وہ اتورن بن رہا ہے چناؤ آتے آتے جو سمپردائکتہ جو ہوتی ہے دھرماندتہ ہوتی ہے وہ چرم پہ جاتی ہے اور راجنیتک نیتہ اس کو اور ہوا دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو مول مدد سے برگل آئے جائے اب یہ کرناٹک کا چناؤ ہیں یہ چناؤ بتائے گا کہ جنتا کیا واقعی میں چناؤ کے سمجھ جو اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں اس سے بہکتی ہے وہ کیا اوٹ میں تبدیل ہوتا ہے یا گمکس اب یہ اس طرح کے گمکس کام نہیں کریں گے اب لوگ دیکھیں گے کہ آپ اگر بھشتاچار کا مددہ ہے کرناٹک میں بھشتاچار کا مددہ تھا تو وہ کیا مددہ ہے کیا وہاں پہ بیروزگاری کا مددہ تھا تو مددہ ہے وہاں ڈیولپمنٹ کا مددہ اگر تھا چناؤ میں چونکہ ایک بڑا راج ہے کرناٹک تو وہ الگ الگ چھتروں میں بٹا ہے تو یہ اوٹ سے بھی جو ہے مددہ کا موٹ پتا چلتا ہے کیا وہ کس طرح کے بہکاوے میں آیا یا چھتری جو سمجھے آئے جو ویدائک ہم چنتے ہیں وہ ویدائک کتنے اچھے تھے جس سرکار کو ہم نے چناؤں ویدان صبح میں کیا وہ سرکار اپنے گھوشنا پتر کے انوروب آچرن کر پا رہی ہے کیا لوگوں کو مدد مل پا رہی ہے چونکہ ابھی تین راجیوں کے چناؤں راجستان میں کانگریس کی سمبھاؤنا ہے کہ وہ جیسا کہا جاتا ہے راجستان میں جس کی پارٹی ایک بار جو ستہ میں آتا ہے اگلی بار نہیں آتا پر اس بار لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کانگریس آ سکتی ہے پر وہاں پہ جو پائلٹ ہیں سچین پائلٹ ان کے بغاوتی تیور کم ہونے کا نام نہیں لیتے اور انہوں نے اب تو سیدھے آروپ لگایا ہے کہ وسندرہ راجے کے ساتھ جو وہاں کے مکہ منتری انسوک گہلت وہ ملے ہوئے ہیں اور وہ ہائی کمان کو نہیں مانتے ہیں ادھر ہم مدد مدیس کی بات کریں تو مدد مدیس میں بھی لگاتار یہ بات ہو رہی ہے کہ مدد مدیس میں بنی تو پہلے کانگریس کی سرکار تھی کمنلات کی پر بعد میں کچھ ویدائکوں کو فوڑ کر بھاجپا نے ان کا استیبہ دلایا اور پھر سے چناؤ لڑا اور بھاجپا کی سرکار بن گئی اب اس بار وہاں پر بھی جو ہے فائٹ ٹاف ہے چھتیس گڑھ کی بات کریں تو چھتیس گڑھ میں پندرہ سال کی بی جے پی کو ہٹا کر کانگریس نے پرچند بہومت سے جس کی کلبنا خود کانگریس نے نہیں کی تھی اپنی جیت درچ کی اور اب چناؤ نسدیک آ رہے ہیں تینوں جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار خاص کر کے چھتیس گڑھ میں جو ہے وہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈی کو ڈر آ کر کا ڈر بتا کر یا انکم ٹیس کا ڈر بتا کر یا سرکار کے لوگوں کو دھمکا کر یہ ہمارے اوپر سکنجہ کسنا چاہتے ہیں پر جنتہ جانتی ہے اور جنتہ ہمارے کام کو دیکھے گی تو یہ چونکہ اب نہومر میں چناؤ ہونا ہے ان تینوں راجوں میں اور یہ تینوں راج ایک پرخار سے ہندی پٹی ہیں تو ہندی پٹی میں چناؤ ہونا ہے اس کے بعد چوبیس میں لوگ سبا کا چناؤ ہیں تو لوگ سبا کے چناؤ کے لیے کرناٹک ایک پرخار سے ایک ماحول بتا رہا ہے کہ کیا واقعی میں یہ دیس بٹ رہا ہے کہ یہ بجرنگ بلی یا بجرنگ دل جس کو ہم کہیں کہ بجرنگ دل کو بجرنگ بلی بتا کر اگر جس طرح کی بات ہوئی ہے کیا اس طرح چائے گا یا یہ سمستہ کی نہیں جو مددے ہیں کی بیروجگاری کا مددہ ہے بستہ چار کا مددہ ہے اسثانی وکاس کا مددہ ہے وہ ویدان سبا چناؤں میں آبھی رہیں گے یا اس طرح کی مددے رہیں گے چونکہ ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو ایک طرف تو ہمارے ایکجیٹ پول آ رہا ہے چناؤ ہوا ہے آج مددان ہوا ہے دوسری طب ہمارے پڑوسی راشت پاکستان میں بھی گدر مچی ہے وہاں چونے ہوئے ہمارا جو پردان منتری تھے وہاں کے وہ ایک بار پت سے ہڑ گئے اور ان کو گرفتار کیا اگر پورے پاکستان میں اس سمیں آگ لگی بھی ہے اور جنتہ سڑک پہ آ گئی ہے اور سینک ساسن کو بھی جنتہ ٹھینگا دکھا رہی ہے تو کبھی کبھی جنتہ کئی بار حکمرانوں کے بہکاوے میں نہیں آتی یا حکمران جو اپنا منمانی کرتے ہیں ان کو بھی وہ خارج کر دیتی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے حکمران یہ سوچتے ہیں کہ جنتہ جیسا ہم چاہیں گے ویسے ناچے گی جیسا ہم بولیں گے جنتہ مانے گی پر جنتہ ہے وہ جانتی ہے وہ سمستی ہے اور دھیرے دھیرے ہمارا جو لوگ تنتر ہے وہ میچور ہوا ہے ہمارا مدداتہ بھی اب میچور ہو رہا ہے اور وہ سمستہ ہے کہ مجھے کن مددوں پہ اوٹ دینا چاہیے کس پہ نہیں دینا چاہیے پر بہی بار کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ دھرم ہماری آسترہ کے کے اندر میں ہوتا ہے تو بہت بار دھرم کی آر لے کر جاتی کی آر لے کر سمپردائی کی آر لے کر بہت بار راجنیتک دل اس کو بھی مددہ بناتے ہیں تو کرناٹک چناؤ کے نتیجے بتائیں گے کہ واقعی میں یہ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس کو جنتہ نے کس طرح سے لی جس طرح کا انمال لگایا جا رہا تھا کہ بجرنگ دل پہ پرتیبند کی بات کر کے کانگریس نے اتحاسی گلتی کی ہے اور اس کو انہوں نے بجرنگ بلی کے ساتھ جوڑ دیا ہے بھگوان رام کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو کیا جنتہ اس کو صحیح مانے گی یا جنتہ تتھیوں پہ جائے گی کہ واقعی میں یہ بجرنگ دل پہ پرتیبند تھا یا بجرنگ بلی پہ تھا اگر یہ ایسا نہیں ہے اور جنتہ جیسا کہ اگجٹ پول دکھا رہا ہے کانگریس کو چونتی ہے تو یہ بھاجپا کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ پسچم منگال میں بھی ایک گلتی ہو چکی کہ پسچم منگال کی جنتہ پڑے لکھی جنتہ تھی اور جب وہاں پر پردان منطری نے دیدی اور وہ دیدی کی بات کہی تو وہاں کی جنتہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو ہو سکتا ہے کہ کرناٹک کی جنتہ کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ ہمارے دیش کے پردان منطری جو ہیں وہ وہاں سے بجرنگ دل کو بجرنگ بلی میں کنورٹ کر رہے ہیں یہ بات ہو سکتا ہے کہ ان کو اچھا نہ لگے اور یہ چناؤ نتیجے بتائیں گے کہ جنتہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے پر ایکجٹ پول کہتے ہیں کہ ابھی تو کانگریس جیت رہی ہے یا اگر کچھ رول پلے کرے گی جو جی ڈی ایس کر سکتی ہے دی ہنگ ویدان سبا بنتی ہے تو اب کرناٹک میں تین دن بعد پتا چلے گا کہ سرکار کس کی بنتی ہے پر جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ کرناٹک کا چناؤ اس معاملے میں نرنائک ثابت ہوگا کہ کیا بھاچپا جس کا لقش پلس تین سو ہے لوگ سبا میں اس کو پاتی ہے یہ بات طے ہوگا کہ کیا چناؤ میں دھرم جاتی کے مدد چلیں گے یا جنتہ اب اس سے آگے جانا چاہتی ہے یا یہ کی بپکش دیکھے گا کہ کانگریس کرناٹک جیت سکتی ہے تو کیا ہم مل کر پورے دیش میں بھاچپا سے ٹکر لے سکتے ہیں تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کی کرناٹک کے پرینام سے معلوم پڑے گی دیکھتے ہیں کہ نتیجے کس کے پکش میں آتے ہیں اوٹر نے اپنا کام کر دیا ہے ایوی ایم میں اوٹ بند ہو گئے ہیں اب جب ایوی ایم کھلے گا تب پتا چلے گا کہ وہاں پر کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے نمسکار موسیقا